بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ڈیر سٹوئنٹ سمید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوئنٹس آپ لوگ ساتھ انگلیش کا موسٹ ایمپورٹن گیس پیپر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو جو ہے پوری دیکھنی آپ لوگوں نے سب سے پہلے یونٹ نمبر ون جو ہے یہ ویسے ہی کویسٹن آنسر کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے مطلب جو یونٹ کویسٹ آنسر کے لحاظ سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اگر آپ لوگ جو ہے صرف وہی یونٹ بھی کر لیں پانچ یونٹ ہیں اگر وہی پانچ یونٹ بھی کر لیں تو آپ کا کویسٹ آنسر والے پورشن جو ہے وہ پورا ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے وہ پانچ یونٹ جو ہے آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تو یونٹ نمبر ون بھی اسی میں شمار ہوتا ہے یونٹ نمبر ون بھی اسی میں ہی شمار ہوتا ہے تو یونٹ نمبر ون جو ہے اس کے جو لیسن کے اندر ہیں مطلب جن کو ہم ونڈو ایکویسٹن کہتے ہیں وہ ونڈو ایکویسٹن نمبر ون اور فور ایمپورٹنٹ ہیں جبکہ ایکسرسائز کا question number 2, 3, 5 اور 6 important ہے union number 2 کا question جو ہے book کے اندر chapter کے اندر window question number 1 اور 2 important ہے exercise کا question number 1, 5 اور 7 important ہے union number 3 جو ہے اس کا lesson کے اندر جو question number 1 ہے مطلب window question number 1 ہے وہ important ہے جبکہ exercise میں اس کا question number 2 اور 4 جو ہے یہ important ہے اس کے بعد union number 4 کے بات کریں تو lesson کے اندر window question میں question number 1 important ہے exercise کا question number 1 اور 6 جو ہے یہ important ہے اس کے بعد union number 5 جو ہے اس کا جو window question ہے lesson کے اندر وہ question number 1 اور 2 important ہے جبکہ exercise کے question number 3, 4 اور 6 جو ہے یہ important ہے next page پر جب move کرتی ہیں تو next page پر union number 6 ہے یونی نمبر 6 جو ہے یہ ویسے ہی question answers کی لحاظ سے most important ہے isso کے لیسن کے اندر ونڈو question number two important ہے جبکہ exercise کا question number three اور four جو ہے یہ important ہے جو نمبر nine question answer کے لحاظ سے most important chapter ہے سارے کر لیجے گا question number one اور three جو ہے وہ ویسے important ہے ونڈو اور exercise کے three four اور six questions جو ہے یہ important ہے جو نمبر ten جو ہے اس کا window question number three important ہے اور exercise کے question number one two اور four important ہے یونی نمبر 11 جو ہے اس کا window question number جو ہے وہ four important ہے جبکہ exercise کے question two four اور five جو ہے یہ important ہے یونی نمبر 12 کا question number three جو ہے window important ہے جبکہ exercise کو question number one three four اور eight important ہے یونی نمبر 13 جو ہے یہ most important unit ہے question answer کے لحاظ سے اس کا question number one two three four five جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس طرح یونٹ نمبر ون ٹو سکس نائن اور تھلٹین یا تو آپ ان پانچ چپٹر کے سارے کوسٹن کر لیں یا پھر یہ جو گیس میں آپ لوگ بتائیں یا پھر آپ لوگ جو ہے یہ کر لیں اس کے بعد نیکس پیج پر پیرو ورڈ موجود ہیں سمری جو ہے کوشش کریں کہ سمری دونوں کر لیں دہ پیس اور دہ رین دہ رین جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پیرو ورڈ جو موسٹ امپورٹنٹ میانشن نائے سے پہلا ہے پیکٹ دوسرا ڈویٹš دوسرے اڈوائز موسٹ امپورٹنٹ کوشش کریں سارے بس زیادہ کی пробی ہیں جس انگل سوچا ہے سالا آسف آسف ہمالے سے آپ عمل بنúnس ان م مسادت ہیں م العام بھائیلا سوچا فيا مد رابر ہیں ایک بات جات صغرت زیادacia ہیں مفرورتنٹ ہے پھین و ولو مری medرام قلی معud ماسٹ نیر Layar ہے پھر manner جو ہے یہ Most Important ہے اس کے بعد Next Page Necessity dry popular Sprinkle principal pray rain sale grocery 音 sole �ève work metal cult gate ڈوس ہے کوشش کریں 35 آپ سارے اس سارے وہ کر لیں اس کے بعد جو ٹرانسلیشن جو آگتی ہے آپ لوگ اس لیے آخر لیسن نمبر 1 کا پہرہ نمبر 2 4 اور 8 امپورٹنٹ ہے چپنوں 1 کا چپنوں 2 کا 1 2 4 5 امپورٹنٹ ہے لیسن نمبر 4 کا 1 اور 2 امپورٹنٹ ہے لیسن نمبر 6 کا اگلے پیج پر دیکھتے ہیں لیسن نمبر 6 کا 2 3 4 6 امپورٹنٹ ہے لیسن نمبر 7 کا 1 اور 3 امپورٹنٹ ہے لیسن نمبر 7 کا 2 امپورٹنڈ ہے لیسن نمبر 10 کا 2 اور 3 جو ہے امپورٹنٹ ہے پیرا گراف ہے یہ 2 اور 3 پیرا گراف بتایا جارہے ہیں لیسن اپر ٹویڑھے虎ے کو فور امپورٹنٹ ہے لیسن تھلٹین کا 1 اس کے بعد جو اردو دئی ہوئے ہوتے ہیں آپ کے چالیس پیرا گراف اردو دئی ہوئے ہوتے ہیں انگلیش آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے تو زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ ہیں زندگی کی نشیب فراز کے ڈر ہے کہ چند سال بعد دنے کے تیرے ختم ہو جائے گا جوہری تمنائی کو انسان کے دودھ ایک مکمل غزہ ہے شیر ایک تاکہ جانور ہے میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے والدین کی ذات ہمارا اخلاق کی فرض ہے یہ ہمارا مکان ہے تو زیادہ تر انہی کے چانسز ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ پھر ان سے جو لیٹس امپورٹنٹ ہے ٹائم ہو تو یہ بھی کار لی جائے گا میں دسویں جماعت میں کا طالب ہوں میں ہوئے ایک دفعہ دو دوست شہر آنے سے پہلے انوار میرا سب سے بہترین دوست ہے ایک نوجوان باغ میں بیٹھا تھا آلہ دین چین کے شہر چیڑا گھر میں ہم نے تو یہ جو ہیں ان کے ففٹی سے سیمٹی پرس چانسز ہیں اور ان کے بھی چانسز ہیں لیکن بہت کام میری والدہ مجھ سے محبت کرتی ہے حضرت محمد مکہ میں پیدا ہوئے یہ سردیوں کی ایک رات تھی اب میڈرہ تک کلی موکت ہے اگر ڈریکٹ انڈریکٹ ہے یہ ویسے میں نے موسٹ امپورٹن آپ لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں حال شروع بتائے ہوئے ہیں انگلیش کا جو گیس میں نے شیئر کیا تھا تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں اس کے بعد اینڈ میں جو ہے یہ پیراغراف اور جو ایسے ہیں یہ اکٹھے ہیں تو ٹوٹل آٹ ہی ہیں تو یہ میں نے بھی موسٹ امپورٹ پہلے بھی شیئر کیوں میں تو ان کے آگے موسٹ امپورٹ مینشن ہے سپورٹس ان گیمز ان ایکسیڈنٹ مئی ہو بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کٹسی علامہ اکبال یا کہہ دیا تھا موسٹ امپورٹنٹ ہے مئی بیس پرینڈ یا بیس چیچر مئی لازٹ ایڈ سکول موسٹ امپورٹنٹ ہے مئی ایمی لائف یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے تو یہ تھا آپ لوگ انگلیش کا گیس امید کرتا ہوں آپ کو یہ کاویش پسند دی ہوگی باقی دعاوں میں یاد رکھے گا دوسرا گیس پیپر جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا پھر وہاں سے جو آپ لوگ تیاری کر لیجئے گا انشاءاللہ جلد آپ لوگ ساتھ ایم سی کیوز بھی شیئر کروں گا تو وہ ایم سی کیوز بھی انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے وہ ایم سی کیوز تیار کر کے جو آپ آرام سے جو ہے پیپر سول ہو جائے گا چینل سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ